صاحب حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب تہتر فرقے ہوں گے جن میں ایک جنتی ہے اس میں فرقے سے کیا مراد ہے اگر ہم دیوبند کو صحیح سمجھتے ہیں تو ہمارے مطاوی سے دیوبندی جنت آئیں گے باقی لوگ نہیں آئیں گے اس کا جواب میں کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ حدیث میں جو آتا ہے نا تہتر فرقوں میں سے ایک جنت بہتر جہنمی تو اس حدیث میں فرقے کا نام نہیں بتایا اگر نام بتایا جو بتایا ہوتا تو سارے وہ نام رکھ لیتے ہیں جیسے جماعت المسلمین نے اپنا نام رکھ لیا نا کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے تو ہمارا نام کیا مسلم تو اللہ نے تھوڑی رکھا ہے تمہارے اپنے امیر نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے دیکھ ہے نا تو سارے وہchnام مرک لیتے ہیں تو حدیث میں علامت بیان کی گئی ہے تاکہ کسی بھی نام سے ہو علامت سے اندازہ ہوگا کہ یہ جنتی ہے یا جہنم نام وہ علامت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نے پوچھا جنتی کون سا ہے تو آپ اگر فرما دیتے کہ وہ دیوبندی جنتی ہیں سب اپنا نام کیا رکھ لیتے دیوبندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اہل حدیث جو فرقہ ہوگا وہ جنت تو ہم بھی مسجد کے باہر بڑے بڑے کو لگا دیتے ہم کیا ہیں آرسے اہل حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ جی وہ بریلوی جنت پہ ہوں گے تو میری پگڑی کا رنگ فوراں سے پہلے چین ہو جاتا یہاں نقش پاک کی نشانات ہوتے اور ایک پیلی چادر ہوتی چپل کا رنگ پیلا ہوتا سلو علل حبیب مزا آتا کی نہیں آتا سلو علل حبیب تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے وہ شیعہ ہوتے تو یہاں پانچ ملیوں کے نشانات آپ دیکھ رہے ہوتے کونڈے پہ آپ لوگوں کے میں بلاتا میں ہرب رجب کو کونڈے کو کونڈا نکال دیتا ہوں یہ تو یہ ثابت ہی نہیں ہے تو کونڈوں کا کونڈا نہ نکالتا بلکہ کونڈوں پہ بلاتا خود بھی جاتا اور جو کشیعہ حضرات کرتے ہیں وہ کر رہا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرقے کا نام مینچن نہیں کی بلکہ آپ نے علامت میان کی فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ کیا زبردست حدیث ہے یہ موجزہ ہے مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ آپ یہ فرماتے ہیں جو قرآن پہ چلے گا تو آج ہر باطل فرقہ دلیل کہاں سے دیتا ہے قرآن سے خامدی صاحب کے جتنے دلائل ہیں آیتیں پڑھیں گے وہ جہاں حدیث آئیں گی تو وہ فوراں چینج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قادیانی بھی قرآن سے نکالتے ہیں جتنے لوگ ہیں نا کیونکہ اگر قرآن ہی کو نکال دیں گے پھر تو اسلام کا فرقہ ہی نہیں رہے گا نا کیونکہ وہ فرقے تو اسلام کے مسلم کہیں گے نا اپنے آپ کو تو مسلم کہنے کے لیے بیس تو رکھنی پڑے گی نا قرآن کی کیونکہ اگر قرآن ہی کو وہ نکال دیں گے فرقے پھر تو لوگ کہیں گے ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق پھر تو فرقہ تھوڑی وہ تو غیر مسلم ہوگیا نا سیدھا سیدھا یعنی وہ تو جو غیر مسلم جب اپنے آپ کو سیدھا کہتے ہیں ہندو تھوڑی قرآن سے دلیل لے گا تو اس لئے آپ نے یہ نہیں فرمایا قرآن سے دلائل لے فرمایا نہیں ما انا علیہی جس راستے پر میں ہوں وَأَصْحَابِ اور میرے صحابہ کیا مطلب قرآن کی وہ تشریح جو حدیث کے اگینس جا رہی ہے اس کو قبول نہیں کرنا وہ فرقہ جنتی ہے جو قرآن کی وہ تشریح کرے جو جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا پرویزی فرقہ کیا کہتا ہے نماز سے مراد جو قرآن میں آتا ہے نماز سے مراد ہے گیدرنگ حج سے مراد ہے اینوال گیدرنگ سال میں ایک دفعہ کی گیدرنگ اور نماز سے مراد ہے دن میں پانچ دفعہ کی میٹنگ و فلاہ و بحبود کیلئے تو نماز کی یہ تشریح پیغمبر سے ثابت ہے جب قرآن میں آیا نماز قائم کرو تو پیغمبر نے پانچ ٹائم نماز پڑھی گے نہیں پڑھی ہے کیا ہو گیا حج کیا ہے کیا نہیں کیا جیسے کیا ویسے کرنا پڑے گا آپ کو تو قرآن کی وہ جو پرویزی قرآن کو اہلِ قرآن کہتے ہیں اپنے آپ کو تو نبی نے فرمایا جس پر میں ہوں کیا مطلب قرآن کی وہ تشریح جو حدیث کے خلاف ہے جو نبی کے خلاف ہے نبی کے طریقے کے وہ تشریح بولو نہ نہیں چلے آگے اتنا بھی کافی نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ حدیث کو فالو کرتے ہیں ہر مسئلہ کہاں سے بیان کرتے ہیں بولتے کیوں نہیں بھئی ہر مسئلہ حدیث تو آپ نے فرمایا وہ اصحابی اور میرے صحابہ بھی اس پر چلتے ہوں تین طلاق کے مسئلے میں کوئی ایک صحابی سے دکھا دے کوئی ضعیف حدیث دکھا دے جنہوں نے ایک مجلس کی تین کو ایک کہا ہو میں بیان کرنا چھوڑ دوں گا ہمیشہ کیلئے اور آتھر اتھر تین کو ایک کر کے بیویوں کو حرام بیوی کو کیا کیا وہے لوگوں نے حلال کیا نبی نے فرمایا جس پر میرے اور میں آپ کو بہت سے فتاوہ صحابہ کے صحیح سنت سے دکھا دوں گا ایک مجلس میں کوئی تین دے کر آیا سب نے کیا فتغا دیا دین کا حدیثوں کی ایسی تشریح جو صحابہ کے کیا ہو میں نہیں کہہ رہا ہے اہل حدیث جہنمی ہے لیکن اہل حدیث کا یہ مسئلہ جو ہے یہ قرآن و حدیث کے بالکل اگینسٹ ہے تو ما انا علیہی جس پر میں اور میرے گولتے کیوں نہیں صحابہ تو آپ کہوں نا میں بس قرآن و حدیث کو مانتا ہوں غلط قرآن و حدیث کے ساتھ کس کو ملانا پڑے گا صحابہ وہ قرآن و حدیث جس پر صحابہ نے عمل کیا ہو اگر وہ صحابہ ہی کے سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا مطلب وہ آپ کی اپنی رائے ہے وہ قرآن و حدیث نہیں ہے اخفل رائے کو آپ قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے مارکٹ میں لانچ کر رہے ہو یہ حدیث نہیں ہے حدیث اس کی اگینسٹ جا رہی ہے حدیث مراد نبی کا اپنا عمل جو تواتر سے ثابت ہو وہ اس کے خلاف جا رہے اس کا مطلب آپ جو قرآن کی تشریح کر رہے ہو آپ کی اپنی رائے قرآن اس کا ذمہ دار نہیں ہے تو تین چیزیں ملیں گی جس میں یہ تینوں علامتیں پائی جائیں گی قرآن حدیث اور صحابہ صحابہ میں صرف اہلِ بیعت نہیں ہے وہ اصحابی جو میرے ساتھی ہیں ساتھی کا لفظ بتا رہے ہیں کہ چاہے وہ اہلِ بیعت میں ہو یا نہ ہو یہ جو اہلِ بیعت کے ساتھ خاص کرتی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اہلِ بیعت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے وہ اللہ نے بڑا مقام دیا ہے مگر جب صحابی کا لفظ آئے گا تو چاہے وہ اہلِ بیعت ہو یا اہلِ بیعت کے بغیر ہو اور صحابہ میں سب سے پہلے حدیث سے بتا چلتا ہے کہ چار صحابہ سب سے پہلے ہیں ابو بکر عمر عثمان اور علی کیونکہ حدیث میں آتا ہے میری اور خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑو تو وہ ایسی تشریح جو خلفہ راشدین نہ کر رہے ہوں وہ بھی غلط ہے خلفہ راشدین اس کی اگینس جا رہے ہوں وہ بھی کیا ہے گولتے گی نہیں بھائی غلط ہے تو صحابہ میں سب سے پہلا مقام کس کا ہے خلفہ راشدین کا حضرت ابو بکر کا عمر عثمان اور علی رضی اللہ عنہ اجمعین ان کے فیصلوں کا بڑا اعتبار ہے تبیہ ائمہ اربا جو ہے نا چاروں امام ابو حنیفہ مالک شافی حنبل امام حنبل انہوں نے صحابہ کے عمل کو بہت فوکس کیا ہے کوئی حدیث کی ایسی تشریح نہیں کیا جو صحابہ کے بلکل لگیز جا رہی ہو آج کل لوگ ہیں اٹھ کے بس کہتے ہیں اب اماموں کو نہیں مانتے ہیں وہ قرآن حدیث کو مانتے ہیں تو آپ کے وہ اصول ہی نہیں ہے جو قرآن و سنت نے بیان کی ہے تو جس میں یہ دو علامتیں پائی جائیں گی نبی نے فرمایا وہ فرقہ کیا ہے جنت ہے اب اچھا ہے کسی بھی نام سے وہ دیوبندی میں بھی ہو سکتے ہیں وہ بریل میں بھی ہو سکتے ہیں وہ اے لیدیس میں بھی ہو سکتے ہیں وہ کسی میں بھی ہو سکتے ہیں یہ دو چیزوں کو جو لے کے چلے گا قرآن کے ساتھ حدیث اور عمل صحابہ پھر ان میں اگر اختلاف عرائے ہوتا ہے تو وہ فرقے میں داخل نہیں ہے کیونکہ یہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا صحابہ نبی کی زندگی میں بھی ہوا نبی نے دونوں کو صحیح قرار دیا جیسے رفع الیدین کرنا بھی ٹھیک اور نہ کرنا بھی کیونکہ یہ جو اختلاف ہے رفع الیدین کا یہ قرآن حدیث اور صحابت تینوں کو ملا کے ہوا ہیں ہنفیہ نے بھی قرآن کو بھی دیکھا حدیث کو بھی اور صحابہ کو بھی ان کی رائے بنی کے نہ کرنا افضل اور جو شافی ہیں امام شافی انہوں نے بھی قرآن کو بھی دیکھا حدیث کو بھی اور عمل صحابہ کو بھی دونوں کے پاس دونوں قسم کے دلائل ہیں اس قسم کے اختلاف میں ان بہتر فرقوں میں داخل نہیں ہوتا جن کے لیے جہنم کی بعید ہے بات آرہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آرہی یعنی اس کے اندر رہ کے پھر جتنا بھی اختلاف ہو جائے وہ اختلاف رائے کا اختلاف ہے اجتہاد ہے اس میں دونوں کو اجرے ملتا ہے جو اس سے ہٹے گا تو نبی نے فرمایا وہ بھی بہتر فرقوں میں بٹیں گے اور وہ بہتر کے بہتر کہا جائیں گے جہنم میں تو یہ نام نہیں بتایا کہ دیوبندی جائیں گے کہ بریل بھی جائیں گے لہذا کوئی یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی جنتی اور باقی سارے جہنمی وہ بھی غلط ہے لیکن تو دیوبندی تو برے سغیر میں پائے جاتے ہیں اور کہاں پائے جاتے ہیں حقیقت نا عربی تو اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتے ہیں اس کا مطلب مکہ مدینہ تو سارے کام کہاں گئے جب وہی جہنم میں چلے گئے تو پھر جہاں اسلام آیا تھا اور کوئی کہتا ہے بریلوی جہنم میں جائیں گے سوری جنت میں جائیں گے اگر بریلوی یہ کہتے ہیں تو بریلوی تو اور تھوڑے ہیں مارکٹ سے بالکل وہ تو صرف پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا میں بائے جاتے ہیں باقی میں بار عربی لوگل کو ملیشیا میں تھا پتہ نہیں چلتا کہ بار عربی لوگل تو اس لیے علامت بیان کی گئی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنتی فرقہ ہوگا وہ ہمیشہ ہول سیل کے حساب سے رہے گا وہ دو چار آدمی نہیں ہوں گے یہ جن کا خیال تھا ہمیں جنت میں جائیں گے باقی سارے کیا کر رہے ہیں جنم تو وہ ہمیشہ صاحرین الحق حق پر غالب رہے گا بڑی جماعت ہوگی وہ جو جنتی فرقہ ہوگا وہ بولتے کیوں نہیں بھائی بڑی جماعت وہ چار ماہ شاعت بھی نہیں ہوں گے کیونکہ یہ امت گمراہی پر جماع نہیں ہو سکتا تو چار چھے لوگ نہیں ہوں گے تو عقائد جو ہیں عقائد اور یہ بیسک چیزیں یہ جن جن کی بچائے دنیا میں سلفی کے نام سے ہو الہدیس کے نام سے ہو دیوبندی کے نام سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جن کے اندر یہ تین علامتیں پائی جائیں گی وہ کیا ہوں گے جنتی ہاں پھر نبی نے ان کی کچھ یہ تو ڈیفینیشن ہے لیکن کچھ ان کی علامتیں بھی بیان کی فرمایا کہ وہ لا يزالو طائفت من امتی میری امت کی جو حق جماعت ہوگی نا ان میں ایک خاص بات ہوگی لڑتی رہے گی وہ کیا کرے گی ان عقائد کے حامل لوگ جہاد گولتے کیوں نہیں بھائی کرتے رہے تو آج دیکھ لو دنیا میں جہاد کہاں ہو رہے کون کر رہے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سارے اسلام دشمنوں سے سلو کر کے بالکل کمپرومائز کر کے ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائیں یہ ہو سکتا ہے وقتی سلو ہو جائے لیکن ایک فریق ہمیشہ لڑائی کرتا رہے تو آج امت میں جہاد ہو رہا ہے ہوتا رہے گا ہمیشہ سے مختلف ملکوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں حق اور باطل کی جنگیں ہو رہی ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لڑے گا لازمی وہ حق پر ہوگا یہ نہیں ہے بعض باطل لوگ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو حق پر ہے ان میں ایک جماعت لڑے گی لازمی وہ ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے تو بہت بڑی علامت کیا ہے سوادِ آزم جو شاز ہوگا امت کے امت سے ہٹے گا وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا کیونکہ امت گمراہی پہ حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث میں میری امت گمراہی پہ جوا نہیں ہوگی تو جو بھی ایسی بات کر رہا ہے نا کوئی قرآن و سنت کی ایسی تشریح کر رہا ہے جو مارکیٹ میں آپ فرس ٹائم سن رہے ہو آپ علماء کو یہ سنتے ہوئے نہیں پاتے تو آپ یہ نہیں کہو گے کہ یہ علماء کی دکانیں بند کر رہا ہے بلکہ آپ حدیث کی روشنی میں یہ کہو گے یہ اپنی دکان کھول رہا ہے کیونکہ امت تو گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو اتنے سارے امت کے صلحہ محدثین فقہ کا جو عقیدہ ہے اور جو ان کی رائے ہے ان کی تحقیق ہے آپ اس سے ہٹ کے کوئی نئی تحقیق مارکیٹ میں لاؤگے دیوار میں فک دی جائے گی تب ہی میں ہمارے اہل حدیث حضرات جو ہیں میرے بہت سارے دوست ہیں جو میرے بیان سنتے ہیں میں ان سے ایک ریکویس ضرور کرتا ہوں چلو آپ حنفی نہیں بنتے نہ بنو لیکن اتنا احتمام کر لیا کرو کہ ایسا قول جو چاروں فقہ سے باہر ہو اللہ کا واسطہ یہ کام مت موسیقی